بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے پڑھنا ہے فارجنگ بیہیوئر کل میں نے آپ لوگ کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں بیہیوئر ایکالوجی کل میں نے آپ لوگ کو سیبیٹیٹ سیلیکشن کا بتایا تھا کہ ہم جو ہے ہیبیٹیٹ جو ہے وہ گھر ہے ہیبیٹیٹ ایک لی گھار ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں ہمیں اس کے لیے کیا کیا جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے لیکو پیڑیٹر ہو ٹھیک ہے نیسٹ ہو پراپر پھر اس کے بعد کیا گیتے ہیں اس کو ٹیٹیٹیٹیٹی وجو ہے اس کا نارمل رینج میں ہو ٹھیک ہے اس کے بعد بس واتر سیلینیوٹی یہ سارا سر جو ہے ہمارا ہیبیٹیڈ سیلیکشن میں آتا ہے آج ہم نے پڑھنا ہے فارجنگ بیہیوئر فارجنگ بیہیور ہمارے پاس جو ہے اس کے لیے ہمیں فارجنگ بیہیور ایکچولی ہمارا سیلیکشن او دا فود ہے جو فوڈ ہے ہر چیز کو سروائیو کرنے کے لئے فوڈ چاہیے ہر لیونگ گوارنرزم کو سروائیو کرنے کے لئے فوڈ نیسیسری ہے فوڈ جو ہے وہ لازمی ہے ٹھیک ہے تو اب فوڈ تو لازمی ہے اگر آپ کسی کو دو تین دن کھانا نہ دیں گے تو وہ سروائیو کر لے گا لیکن اگر آپ چار سے پانچ دن کھانا نہیں دیں گے تو وہ اس انسان کے ڈیتھ ہو جائے گے وہ سروائیو نہیں کر سکتا وہ جو ہے نیچرل سرکمسٹانسز ہیں ان کو بیئر نہیں کر سکتے گا اور اس کے جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے گی اس کے سیلس کو انرجی نہیں پہنچے گی تو وہ آہستہ اس سے ڈیتھ کی طرح لے جائیں گے ٹھیک ہے جس سے کیا کہ انسان جو اس کے ڈیتھ ہو جائے گی تو اب ہمارے پاس جو ہے ہر چیز کو سروائیو کرنے کے لئے فوڈ چاہیے ہر چیز کو سروائیو کرنے کے لئے فوڈ چاہیے اب فوڈ کو اس نے سلیکٹ کیسے کرنا ہے سلیکٹ فوڈ کو اس نے کیسی فوڈ کھانی ہے اگر ایک انسان جو ہے اگر وہ ٹینڈے نہیں پسند ٹھیک ہے تو آپ اس کو ٹینڈے دے دیں گے تو وہ نہیں کھائے گا اس کا مطلب کیا اس کے سیلیکشن آف فوڈ میں یہ ویجیٹیبل نہیں آتی ٹھیک ہے اگر وہ ویجیٹیرین ہے تو اس کے لئے ویجیٹیبلز کھائے گا اگر وہ جو ہے ہمارے پاس نون ویجیٹیرین ہے اس کے لئے ویجیٹیبلز نہیں کھائے گا سلیکشن آف فوڈ is the basic and important phenomenon کہ آپ نے فوڈ سلیکٹ کرنی ہے اب آپ کو کچھ بھی کھانے کو جب کسی کو شدید بھوگ لگی ہوتی ہے تو اس کو کچھ بھی کھانے کو دیدن جب وہ کھا لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن سب لوگ نہیں کچھ لوگ جو کہتے ہیں یہ چیز ہو تو پھر کھائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے ان کے پاس سلیکشن آف فوڈ کا چوائس ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ چوائس کرنی ہے کہ آپ نے کون سا کھانا کھانا ہے this is important this is important کہ آپ کا جو فوڈ ہے وہ تیسی ہونے جاری ہے ٹھیک ہے کہاں سے ملے گی آپ کو ٹھیک ہے اور کہاں سے آپ کو فوڈ ملے گی کیسی ہوگی کیسے کسی جا ہوا وہ سروائیو کر سکیں گے ٹھیک ہے ابھی جا ہمارے پاس جو ہے ابھی جو فوڈ ہے یہ ہمارے daily life routine میں ہمارے فوڈ important ہے اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آپ کی باڈی کے دیر نرجی نہیں ہے آپ کوئی بھی فنکشن رہے نال فنکشن رہے بھی پرفارنچ رہے وہ نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے یہ ہر جو ہے یہ جو ہے یہ ہر organism میں ہر organism میں جو ہے یہ necessary ہے ٹھیک ہے فوڈ جو ہے وہ necessary ہے daily life routine کے لیے ٹھیک ہے پھر گیا کرتے ہیں پھر گیا کرتے ہیں پھر وہ ایسی جگہ locate کرتے ہیں وہ سرچ کرتے ہیں فوڈ کو ٹھیک ہے جہاں تو ان کو فوڈ مل جاتی ہے وہ فوڈ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر وہ فوڈ ملتے ہیں پھر جو animals ہیں جس طرح کے birds وغیرہ ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس interact روگ کرتے ہیں وہ ایسی alarming situation کا read کرتے ہیں کہ ان کو جو باقی members ہوتے ہیں ان کا وہ آواز اپنی sound produce کرتے ہیں وہ alarming condition ہوتے ہیں alarming جس طرح اگر آپ اگر آپ اگر یہ پہ گوشت پڑھا ہے تو کوئے ایک کوئے نے دیکھ لیا اس کو دیکھ دیکھا یہاں پہ inner food ہے تو وہ کیا کرے گا وہ بولنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے وہ اس کی آواز سننے کے دوسرے کوئے بھی آئیں گے ٹھیک ہے وہ کیا کریں گا وہ جو فوڈ وہاں سے لے لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اگر آپ جو ہے وہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کسی بھی organism کو کسی بھی organism پر survive کرنے کے لئے ہے وہ food necessary ہے ٹھیک ہے food necessary آگے پاس کسی بھی organism کے survive کرنے کے لئے ٹھیک ہے اگر food نہیں ہوگی تو survive جائے وہ نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے اگر food ہوگی تو survive کر پائے گا دیکھیں ہمارے پاس جو تھر ہے تھر میں گیا ہے وہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں بچے وہاں پہ یہ نہیں کہ ان کے بہت کھانا چاہیے صرف اتنا چاہیے کہ ان کا satisfaction ہو سکے craving ختم ہو سکے ان کے پاس craving ختم کرنے کے لئے بھی کھانا نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں بھی ورہتے فود پوپر نہیں ہے ٹھیک وہاں پہ پانی نہیں ہوتا وارٹر بیسک ہے ہمارے پاس فود بیسک ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے کھانا کھانا اور ایک ہوتا ہے اچھی جانا کھانا 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 کھانے کا مطلب ہے کہ آپ craving وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے گلوکوز لیول کے باڈی کا پورا ہو جائے ٹھیک ہے اور ایک مطلب ہے اوورڈوز کر رہینا اتنا کھا لینا کہ آپ کھا کھا کے بس ہو جائے ٹھیک ہے سمجھ رہی ہے تو ایک ہوتا ہے سیٹسفیکشن کہ مہینے چیز کھا لی ہے مطلب آپ کے جو ہے آپ کے اندر ایک سکون آج کہ آپ باڈی کی جو انرجی نیٹ ہے وہ پوری ہو جائے صرف یہ ادھر کے لوگوں یہ بھی نہیں ہے وہاں بچے بھوک سے مر جاتے ہیں ٹھیک ہے بچے بھوک سے مر جاتے ہیں پانی پیاس سے مر جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ ہیں ہمارے پاس انہیں فود ہیں ٹھیک ہم کیا کرتے ہیں ہم کھانا ضائع کر دیتے ہیں ضائع کرنے سے کیا ہوتا ہے جہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں کیا ہم وہی پراپر کھانا جتنا میں چاہیے اتنا لے گا باقی بچ جائے گا لوگ جو کچھ لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لوگ کو کھانا ملتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ بھوکے بھی سوتے ہیں رات کو ان تک پہن جائے ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے اب ہم جو ہے اب اس کو بڑھتے ہیں ہر انیمل کو سروائیو کرنے کے لئے فوڈ نیسیسری ہے ٹھیک ہے اچھا کپڑا نہ پہنا ہو تو چل جائے گا ٹھیک اچھا گھر نہ ہو چل جائے گا لیکن اگر آگے بس کھانے کچھ نہیں ہے تو آپ دیکھیں کوئی انسان سروائیو کر رہا تو اس کے چاہیے نیٹس کھانا پینا کھانا پہننا بس کھانے کوئی نہیں ٹھیک ہے تو وہ سروائیو کیسے کرے گا جب آپ کے پاس بیسک چیز ہی نہیں کھانا بیسک چیز جب آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں تو یہ پہننا کون کرے کون کپڑے پہننے گا کون چھے کھانے دیکھے کون چیز موو کرے گا اس نے موو کرنا اس کو موو کرنے بیسک کھانا بیسک ہمارے پاس ہماری فوڈ ہے تو کنجوم دا فوڈ فور در سروائیو کرنے کے لئے دیکھیں ہمارے پاس آہستہ 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 کیونکہ ہمیں آہستہ 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 کیونکہ ان کی جو فوڈ آہستہ ہے ان کو پرابر فوڈ نہیں مل رہے پرابر ان کو شیلٹر نہیں مل رہا انوارمنٹل جو کنڈیشن ہے انوارمنٹل کنڈیشن ہے وہ چینج ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے کہا ہے کہ وہ مرد جا رہے ہیں ان کو نمبر روڈیوس ہوتا جا رہا ہے انسان کے پاس اپنے کانیلل چیز نہیں ہو ٹھیک ہے فور مول اورگنیزم اپنے دیلی روڈین انوار فیڈنگ فائنڈ اور کنزیم فوڈ کہتا ہے کہ انسان ہے اگر آپ انسان کے اگر آپ دیلی لائف کا دیلی 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 گھنٹے کھانے میں ساب ہوتا ہے پہلے صبح اٹھتے اٹھ کے جوا پر جاتے کاموں پر جاتے کیوں تاکہ کھانے دیلی کھانا کھاس پیسے مل لیدے اٹھ اس مطلب کہ ہماری دیلی لائف ہماری جاتے مجر پورmakers بھائیں اٹھ کھا wszystko اگر کچھ ملے گا کھانے کو تو یا کچھ کھا پائیں گے نا دھونڈنا فائنڈ کرنا ہے یہ ہمارے بعد سب سے پہلے ہاں فائنڈ ہو گیا اس کے بعد اگر آپ کو کچھ مل گیا تو پھر وہ آپ کھا لیں گے کہ آپ نے فوڈ سورس کو لکیٹ کرنا ہے اس کا ہم کہتے ہیں فارنڈ بیئیور کہ آپ نے کھانا جو ہے وہ کہاں پہ پر پریزنٹ ہے آپ کا جو فوڈ ہے وہ کہاں پہ لکیٹ کرتا ہے تو سرچ دا فوڈ فوڈ کو ٹھوننا پھوڈ لگی ہے آپ کہتے ہیں رسٹورانٹس کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے شاپس کہاں پہ آپ کیا کرسے سے پہلے آگے آپ کیا رسٹورانٹ پھونتے ہیں اس کا مطلب کیا آپ آپ جو ہے وہ سرچ کر رہے ہیں فوڈ کو سرچ کر رہے ہیں کہ یہ فارنڈ بیئیور کہ ہر بیئیور میں سوڈ ہے ہر انیمل میں بے شک وہ سمپل ہے اور سمپلر ہے بے شک وہ ہائیلی کمپلیکس ڈیویلپ آنیمل ہر کسی کے کنزڈ ہے وہ بیئیور جو پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ ہمارے پاس یہ ورسٹیل ہے ہمارے پاس ہمارے پاس آبیسلی اینیمل ممز میں ہمارے پاس ہمارے پاس ہیں وہ نہیں وہ اتنا اب دیکھیں چیلیاں صرف ایک دنہ لیتی ہے اسے کھا لیتی ہے ٹھیک ہے جب اس کو ضرورت ہوگی وہ دوبارہ پھر سرچ کرتی ہے ٹھیک ہے یہی ڈیفرنس ہے ان دونوں کے اندر جو ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے اب ہمارے پاس انیمل کے پاس چوائسیز ہیں فوڈ کے لیے وہ کیا ہے کہ کون سے ایسا چیز ہے جو اس کے کھانے میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نے گھر و انیسا کھانے کیوں چندھیں کیوں یہ بھی ایٹم انکلوڈ کرتے ہیں یہ بھی انکلوڈ کرتے ہیں ان کی پریفیسو ہوتی کہ جو چیز آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہے جو ایٹم آپ کو پسند ہے آپ وہ انکلوڈ کریں وہ انکلوڈ کیجائے ٹھیک ہے first time of what item should be انکلوڈ دیائیت کونسی ایٹم ڈائیت میں انکلوڈ کیجائے ٹھیک ہے کونسی چیز جو ہے انکلوڈ کیجائے seconda given جو کھانے کے پاس خانے کے لئے کروٹی بھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ جو ہے ہمارے پاس جو ہے انیملز جو ہیں ان کو انہا فوڈ مل جاتی ہے کچھ کو نہیں ملتی اس کا مطلب کیا ہے جو فوڈ ہے وہ پراپرلی ایوالی ڈیسٹریبیوٹ جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے بٹ اکرز ان پیچز اور کلمس پیچز کا مطلب ہے ٹکڑوں میں ٹھیک ہے ٹکڑوں میں پریزنٹ ہوتی ہے اب دیکھیں ایک کواہ ہے اس کے پاس ایک کواہ ہے اس کے پاس ٹکڑا ہے گروٹی کا اور یہ کے پاس صرف تھوٹا سا پیس ہے مطلب بلکل ایک نوالہ ہے اس کا مطلب کیا ہے ٹکڑا اس کو پیچ مل ہے اس کے پاس فوڈ ہے بہت زیادہ فوڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ایک نوالہ مل ہے اس کے پاس فوڈ نہیں ہے یہ دیکھیں یہی اب دیکھیں یہ ایوالی ڈیسٹریبیوٹ کام کرنا اللہ اللہ نے انسان کا ذمہ ساپ ہے کیوں کیونکہ اس کے پاس اقل ہے اس کے بات شعور ہے بات یہ ہے دیکھیں اللہ اللہ نے رزق پورا اترتا ہے ہم لوگ اس کو تقسیم نہیں کرواتے ٹھیک ہم لوگ کھانا ضائع کر دینا باہر پھینک دینا لیکن کسی غریب کو نہیں دینا کسی پرندے کسی پرندے جانوں کو نہیں ڈالا وہ سڑاں کو باہر پھینک دینا اس کے بعد کیا کرتے ہیں جانوں اس میں سے چونک چونکے کبوے چونکے کھاتے ہیں ٹھیک ہے جو غریب لوگ آتے ہیں وہ اٹھا اٹھا کے کھاتے ہیں اس میں سے چیز ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس بات ہے what patch should be an element what patch should an element take between the patches sorry what patch should an element take between between the patches کہتا ہے وہ ان patches کے درمینے وہ کون سارا سرون دے گا ان ٹکڑوں کو حاصل کرنے کے لئے اس میں کون سارا سرون دے گا ٹھیک ہے and how should it locate new patch of the food کے دیکھیں کہ اب وہ پچھا کے پاس ٹکڑا ہے پھر اس میں پہنچے گا ٹکڑا ہوں اس کے سوبر ٹکڑا یہ جو پس کے پاس ٹکڑا ہے کہ اس کے پاس آئی پھر ٹوپڑ کھی comen کیا ٹکڑا ہے اور کے یہ فورٹ اور تبدیلے ترزدن بات ہوں 그러 لوگ در واقع departments تو تو پھر وہ کیا کرنا چاہیے کہ پھر وہ کیا کرے گا اس کو نیو پیچ جہا ہے نیو فود پیچ مل جائے کہ وہ زہر سے بات ہے اس کو نیو فود پیچ کے لیے ٹھیک ہے اس کو کھانا مل گیا اور اس کو کوaste جنارے گا آیا اس کو کوئی مل گیا گیتация کہ جس وقت ہے ، پھر جن سرچ کرے گا اور ج یہ ہے نیو پیچ کی کا وہ لوکیٹ کرے گا فائین کرے گا کہ وہ کھانا پڑا ہوا ہے دیکھیں استرانہ اب بیک انسان ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دکان ہے آپ کو پتہ یہاں سے کھانا مل جاتا ہے آپ کو کھانا لے آئے اگر وہ دکان بند ہو تو پھر آپ کہا جائیں آپ نیو لیکیشن فائن کرتے ہیں نیو لیکیشن فائن کرنے کے لئے کہ ہمیں وہاں سے فوڈ مل جائے اگر ساری دکانیں بند ہیں آپ کہتے ہیں کہ کھانا کچھ نہیں ملا ایک جگہ وہی بتاتا ہے کہ فلان جگہ پھر ایک دکان کھلی ریسٹران کھلا پھر آپ وہاں جاتے ہیں آپ کو وہاں سے فوڈ ملتی ہے یہ جیسے وہ بتا رہا ہے کہ آئیٹم کونسی ڈائیٹ میں ہونے چاہیے دوسری بات یہ کہ وہ جو پیچ ہے اس کے پاس کلمس میں پیچیز میں جو ہے وہ اس کو وہ کہاں سے ڈھونڈے اگر ڈھونڈ گیا تو نیکس ٹائم گل جاؤ کہاں سے اس کے پاس اس کے پاس وہ لوکیشن ہونے چاہیے تھرڈ ہے ہمارے پاس اگر وہ پیچ جو ہے گر گیا ہے ٹھیک ہے آپ کہیں سے کھانا لے کرنے اس کے پاس کھانا گیا تو یہ کیا ہوگا پھر تو پھر کہتا ہے کہ اگر گر گیا ٹھیک کیکہ سایا ہو گیا دیکھیں اب آپ کہتا ہے ، ایک انیمل ہے وہ اس کو فوڈ کے پاس مل گیا تھا ٹھیک ہے انہیں فوڈ اس کو مل گئی ہے تو اس کے بعد کیا ہے انہیں فوڈ اس کو مل گئی ہے انہیں فوڈ کے بعد جو ہے پھر وہ اگر فوڈ لے کر جارہا تھا پھیجنتگی۔ تو ظاہر سے بات ہے وہ فوڈ گر گیا جو اس کو سرچ کیا تھا اور لوکیٹ کیا تھا تو پھر کیا تو وہ ایک ادھر لوکیشن فائن کرے گا کیوں تاکہ وہ کھانا کھا سکے سیٹسفیکشن ظاہر سے بات ہے انرجی چاہیے انرجی لگتی ہے فوڈ سرچ کرنے میں بھی ٹھیک ہے اس کنزوم کرنے کے لئے بھی انرجی چاہیے ٹھیک ہے تو تاکہ جو ہے تاکہ پھر وہ کیا کرے تاکہ پھر وہ لوکیشن فائن کرتا ہے ایک جگہ سے آپ دیکھیں کہ وہ کھانا گر گیا ٹھیک ہے فر ایجامپل جو ہے وہ کوئی کوئی اور لوکیشن فائن کرے گا تاکہ اس کو وہاں سے کھانا مل سکے اور وہ کھانا کھا سکے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فریجنگ بیور میں تھی سٹریٹیجیز میں ہماری ٹھیک ہے کہ آئیٹم کونسی ہو اگر اس کو جو ہے فوڈ ایمل ڈیسٹریبیوٹ نہیں ہے تو فوڈ کہاں سے لے گا وہ اگر اس کو فوڈ مل گیا 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 اس کا فوڈ اگر اس کا فوڈ گر گیا ڈیپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ختم ہو گیا اس کا فوڈ ٹھیک ہے ختم ہو گیا اس کا فوڈ ایک ریسٹرانٹ پر گئے ہیں آپ کو فوٹ کو پتا ہے کہ وہاں سے ختم ہو گیا تو آپ نے پھر ایک اور ریسٹرانٹ ہونا پڑتا ہے ایک اور ریسٹرانٹ دیکھنا پڑتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں فوڈ مل سکے تاکہ ہمارے انرجی نیٹ پوری سکے ہماری بیسک انرجی باڈی کی جائے بیسک انرجی باڈی کی جائے اب اس نے ایک زیادہ دی ہے ہممینگ برد ہممینگ برد ہمارے پاس سب سے سمالی بارد ہے اس سے اس کو بانچ گیا ہے اور یہاں اس نے کہا کیا یہ اسپیشن ہے بیسکیں بیس جائے جو کیا کرتی ہیں ، ہمیں برد بیس کا نیکٹر فیڈنگ آنی مل ہے یہ کیا کرتی ہیں یہ فلاس پر جاتے ہیں وہاں سے نیکٹر فیڈ کرتے ہیں یہ نیکٹر فیڈ کرتے ہیں یہ نیکٹر فیڈ کرتے ہیں اگر ایک دیگہ نیکٹر مل گیا تو وہ کریں گے یہ ایسی سانر پر ایڈیوز کریں گے بیز بناہر کریں گے باقی بیز وہاں جائیں گے وہ نیکٹر جائیں گے وہ فیڈ کریں گے دوسری ہے ایک اجام بل دیا آولز کی آولز کیا کرتا ہے یہ آولز کیا کرتا ہے یہ آولز رہاڈرنٹس کو کھاتا ہے قفلہ اے اے اینیلز کو کھتے ہیں اور پھر ہی ک tamam جا کہ آوڈ رات کو جاگز کیا وہ فورسز ہمارے مارٹ کو جاگز کے دن من دیں جاگز کند کیونکہ اس کے پاس ایب میں نے بڈائی کو بہتے ہیں بھی بڈائی کا راست کتے ہیں ہے اور اس کے بعد جانتے ہیں اور ایجیونٹ آری Megan اس کے پاس آلز کی آلز کے پاس بھی ہے روڈز اور کونز نہیں ہوتا ٹھیک ہے روڈز نہیں ہوتے اس کی جہاں وہ آئیز میں جس سے کہا کہ یہ دیکھنے سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آلز رات کو ہی ہے کیونکہ ہمارے پاس روڈز ہیں یہ ڈی لائٹ کچھ ہے وہ جو ڈی لائٹ ہے وہ اس کچھ ہے وہ پیگمنٹ نہیں ہے اس کے پاس پاس، اس کے سن کو بھی صرف دے رہا ہوتا ہے صرف رات کو ہی دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جو جو فڈی لائٹ میں سدھر کے پاس رکھا Arbeitsیو جہاں پہ گچھے ہوتے ہیں وہاں پہ جاتا ہے ہمارا جو ہممنگ برڈ ہے اور ہمارا بیز ہے کیوں کیوں کہ نیکٹر فیڈ کرنا ہے نیکٹر فیڈنگ کیا ہے یہ ایک چلی ان کا فوڈ ہے ٹھیک ہے یہ نیکٹر فیڈنگ جو ہے ان کے ان کو فوڈ کرنے چاہیے اس لیے جو ہے یہ اس کے اوپر جاتا ہے نیکٹر فیڈ کرنے کے بعد کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ شہد بنتا ہے اس لیے جو ہے اس کے لیے نیکٹر ہے وہ امپورٹنٹ ہے یہ جہاں پہ جاتے ہیں وہاں سے نیکٹر فیڈ کرتے ہیں فیڈ کرنے کے بعد کیا ہے اس کے بعد جو ہے اگر تو یہ بیز ہے ہنی بیز ہے تو یہ ہنی میں گنورٹ ہو جائے گی مکھی ہیں ٹھیک ہے یہاں جو ہے ہنی بیز ہے ہنی میں گنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو باقی ہے وہ وہ اپنے سروائیو کرنے کے لیے ٹھیک ہے آل دیٹ فر اچھ والے سوال اورٹنٹھ سروائیو کرنے کے لیے ٹھیک ہے جو ریفرنٹ ہیبیٹیٹس ہیں پھر وہ وہاں سے ترچ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی فوڈ کو سرچ کرتا ہے اس کو یہ سمال روڈنٹس انیملز ٹھیک ہے ریٹس وغیرہ ہماری روڈنٹس انیملز میں آتے ہیں آول آتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس بیٹس فگر آئیے سرائے جھوئے اس کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے اب اس نے کہا کہ وہ ہیبیٹیٹ میں سے فوڈ سرچ کرتا ہے اس کے ہیبیٹیٹ میں آتا گیا ہے ملانکہ ہے ہمارے پاس بسلے پر کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس انچیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے بڑڈ ہوتے ہیں ظاہر بہت سواہد کرتے ہیں وہاں پہ اور آئنیملز ہوتے ہیں تو یہ کہا کرتا ہے آول جو ہے یہاں وہاں سے لے گا اپنا فوڈ وہاں سے لے گا یہاں ہاں جنگلوں میں جنگلوں میں جنگلوں تاکہ باتا ہے وہاں پہ زیادہ جہاں یہ ان دو جگہوں پہ جاں رہنا کو جو ہے وہ فیور کرے گا جنگلان میں بھائی جاتے ہیں خالی وران جگہ میں بھائی جاتے ہیں اس کا habitat ہے کیوں کیوں کہ اس کو سروائیو کرنے کے لیے فورسٹ میں ملے گا اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو فورسٹ مل گئی فورسٹ سے کیا ملے گا ان کو انرجی اب وہ انرجی ہے وہ انرجی کا پیٹرن بتائے گا اس نے کہا کہ یہ آنری ملکزوں کیانی جسے ہیں پسیلان انرزی نہیں کرتے ہیں کہ کیوں کہ انھوں نے پرسنل انرجی کون کیوں۔ کھانا دوننے کے لیے۔ اگر یہ ہمارے پاس بھی انرجی چاہیے ہیں فورسٹ کونیا بھی انرجی چاہیے ہیں اس کے بعد کہ بھائی جسے ہیں اس کے بعد کہ انھوں نے فورسٹ سرچ کیا ہے اور پھر انڈیڈی چاہیے ہیں پھر جو ان کی انرجی جتنی لگی ہے فریڈ کا سرچنگ کرنے کے لیے اور جوانا گین کی ہے کھانے کو فائننگ کرنے کے لیے دیکھیں اگر آپ کسی دور کسی ریفر میں جاتے ہیں نا کھانا کھانے کے لیے کھانا اچھا نا آپ کہتے ہیں یہاں تو آگے ہم نے جو ہے اپنے پیسے جائے کیا ٹھیک ہے یا اتنے ہم چل کے ہیں میں اچھا کھانے کو نہیں ملا آپ وہاں گئے اتنے دور چل کے چلنا سے کیا آپ کی انرجی لگی کیلوریز بن ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ انرجیز وہ آپ کے انرجی آپ کی انرجی کنجیم ہوای ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کے مطلب ہوتا ہے اور اس کا مطلب کھتے ہیں کہ اچھا ہے ہم دوبارہ پہلایں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ ہے جو چیز آپ نے کھائیا اس سے آپ کو انرجی ملیا ٹھیک ہے سایٹس Four ہوئی کا انرجی ملیا تو وہ یا دو چیزیں ہیں اس کے اندر رGod ہے وہ یہ وہ بتاتا ہے کہ ایک اس نے پھر ان doorجن کیا پہلے اس نے اس کو جو ہے پہلے وہ اس نے ٹھیک ہے انرڈی بجٹ دیکھا سرچ کیا سرچ کیا فوڈ کو سرچ کرنے کے بعد جب اس کو فوڈ ملے گا تمہیں کنجوم کیا کنجوم کرنا ہے سرچنگ کے طرح دونوں کی جب انرڈیز ہیں وہ ہمارے بعد جو وہ اینیمالز ہیں کلکلیٹ نہیں کرتے انرڈیز ہو چاہز ہے ہم سے سرچ گ ہے کتنے کے سوڈ کے بجٹ کے ب mismos ہے سرچ پر آدھ ملے گا اور جب since is mean on discovery اگر آپ نے کیا ہے کہ اس نے کیا ہے اور کیسی ہیں آپ نے کیا ہے آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ نے کیا اچھتا ہے وہ کھانا ملے اس کے بارے ہیں کونجومی فورد کیا ہے ہے آپ نے کیا ہے جو ہے نا یہ جو ہے ہم انکلور کرتے ہیں انرجی کا اند microsلوبل کرتے ہیں کیوں کہ ہمیں انرجی چاہیے start کرنے کے لئے بھی اگر ہمیں مل گئی تو اس کو جاہاں اس کو جاہی فیوڈ کو اگر آپ فیوڈ مل گیا اس کے بعد فیوڈک جاہاں اپنے proper جا پلیس پہ لے کے جانے کے لئے تھیک ہا اور اس کے بعد اپر اس کو کنجیوم کرنا ہے کنجیوم کے بعد جاہاں سکے جو ہے وہ اے کیا کہتہ ہیں کنزوم کے جو کیا کہتے ہیں اس کو جو کنزمشن کے بعد انرجی ملی ہے اس سب کچھ جو ہے پھر ہمارے پاس جائے یہ نیسیری ہے دا کنسیدوریشن انکلوڈ انرجی نیجی تو سرچ آوٹ de for for de food انرجی جو چاہیے آپ کو food سرچ کرنے کے لیے انرجی یوز تپرسو اور ہینڈل da food ٹھیک ہے آپ خانہ لیں کے جا رستے رستے بیوز آت گر تو نہیں گیا جسا ہراست کھڑا ہے بڑ فوڈ ملیا اس کے بعد پرسو کیا آگی ہیں پھر وہ وے سو گئی ہے مجھے اینجی لگائیں گے پھر وہ اینجی لگائیں گے پھر اس کو سرچ کنے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ وہ ڈائجیسٹ کرنے کے لئے بھی انرجی چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر بھی جو ہے وہ انرجی جو ہے ہماری وہ لگے گئے ٹھیک ہے تو اب اس کے لئے ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر اگر تو ہے وہ انیمل جو ہے اگر سروایو کرنا نا تو چتنی انرجی اس کی انکاموں میں لگی ہے نا اس سے زیادہ اس کو انرجی گیر ہم جائے جو اس نے کھانا ملا اعمل جو ہے تو آپ کو سروایو کرےٹھانا کیوں کہ اس نے میں اگر جو جہا ہے صحیح پرسو کیا Crisis کی لگے ان留言 پ کہا آپ کو کھانا کیا میکن ہوں پڑھوبئے پیچنے کیا ہے آپ کو اینے اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پہجنے کھانا کیا کہ ela gonna work کر پائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں آل دو اینیمال ڈانٹ کلکلیٹ دے پرسنل انرجی بجٹ ایج ڈی فور ایج ٹھیک ہے جب تک جہاں وہ سرچ کریں گے دے آر انرجی کسٹ دے انرجی کسٹ ٹھیک ہے انرجی جو کسٹ ہوگی ان کی ٹھیک ہے انجی انگین ان فائنڈی ان کنزیومی فوڈ کو جو ہاں نے فائنڈ کیا کنزیوم کرنے کے لئے انرجی ہے یہ جو ہے اس کے وہ کلکلیٹ ہے وہ نہیں کرتے ٹھیک ہے انیمال جہاں وال leak die سلٹ ہو گی اس کی ٹھیک ہے وہ بجٹ کی ایجی ساتھ کرتے ہیں وہ مقالی میں آپardan انہیں کو ہی سکے جو ترمکی پرسنrist کرنے کے لے انرجی لے گا توس طے Ну سٹ جسٹ کرنے کے لئے انرجی کے لئے ایج دے کھک ہے ایج دے انجی آشتanners کرنے کے لئے بھی زیادہ سمسٹ کی دیکھیں اب یہ تینوں کم اینرجی لگی ہے اس کو سرچ کرنے کے لئے بھی اس کو ہینڈل کرنے کے لئے بھی survive کرنے کے لئے بھی سوری اس کو دائجسٹ کرنے کے لئے بھی تین جگہ بھی انرجی لگی ہے آگے آپ کو بتاتا ہے کہ فردہ فردہ گیا ہے اگر انیمل جاتا ہے کہ وہ survive کرے جو اس کو انرجی گین ہیا جو نے جس کو دائجسٹ کیا جس فود کو فریج کیا تھا تم کی مرخین ہے اس کا جس سے دفاع کردی ہے کیونکہ جوکم کہ اس فکر کردی ہے تو آپ کو پدک راکرت بار کردی ہے وہ جائے میں جو Hey ٹھیک ہے the animal the energy gained from digesting a particular set of the food items must must exceed the cost ٹھیک ہے اب اس کو جو انرجی جتنی اس کو ملی ہے جو اس چیزن ڈائی ریس کی ہے جس کی جتنی اس نے اس کی cost پہ کیا جس کیمہ دیر سے زیادہ ہونے چاہیے گھر لیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ blev اتنی لاکھ ملی ہے ٹھیک ہے بات اتنی اتنی چار لاکھ ملی ہے تو میرا چھے ٹھائے چھے ٹھائے ہوتا پروفیٹ ہوتا ہوتا ہے اگر چار لاکھ ملی ہے level 4 ملی سے چیز جائے گا اس کی فائدہ نہیں ہوا یہاں کام اس کے اندر ہے آپ نے اتنی کام کیا بات استعمال کیا ہے تو تحتیل دی جاتا ہے پھر آپ نے اتنی جے تحتیل دی جیتا ہے کام ہوتا ہے اسے زیادہ ملے اسے کو گفت ہوگا آپ نے کھانا کھا ہے آپ کو انڈرگی کھانا کھا ہے آپ کو انڈرگی آئی ہے تو کھانا کھانا ہے آپ کے پاس انڈرگی تو نہیں آئی آپ کوئی کام بھی کاجے نہیں کر سکتا کیونکہ ہر کام کھا ہے انڈرگی کو انڈرگی کو ملتی ہے آپ کو یہ فود سے ملتی ہے اس کے اندر اگزامپل دیا اس نے کہا ہمارے پاس ایک منٹس ہے انسیک ہے کیڑا ہے اس نے کہا ہمارے پاس پرینگ منٹس ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے انرجی ہے وہ ایک موت کو موت آکے پاس جو ہے وہ آپ نے سبز رنگ کا کیڑا دیکھا گین گل رکھتا ہے وہ اکثر گھروں میں آجاتا ہے اب اس کے موت کو یہاں لگتا ہے وہ اسی موت کا ناوجہ سایکھ ایک موت کو غرار کرتا ہے موت کو دیکھیں اس کے موت کو اسے موت کو پر لگا گے ساکرنے کے بعد اس کے موت کو وہاں لگے ہیں ان تین اگاموں کے موت کو کنجھے اور انرجیم موتا ہے مناتر پرینے اب مناتر پیتے گا پیٹری پیٹیٹر شاہد جائے گا پیٹیٹر مل گیا پیٹرے پیٹر شاہد کسی پیٹر 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 شاہد کسی بات ہوں مطاف UNCijامerے سے کافہ پر آمل کرنے کے بعد وقت آمکر ا Jazz ہوں ، weil اس einائقے کی ان bodی کے ان کی میں گانا رہنا ہے وقت آمکر پر ایک ان کے دن رواح کر 찾아 گا ناگے اسے ان کے اندر مند ہے باضی چنی مرتی ہیں صرف ان الگ باڈی کی ہے فہنarette مند ہے اسے ہمارے پاس باڈی ہوسن م balm اسے باڈیچ باڈی کی آを ان...... اسے بھی ان پاس ممل ملے گا اس کو انرجی ملے گی اس کو کنزیوم کرنے کے بعد وہ دائجسٹ کرے گا جو اس نے کھایا ہے اس کو دائجسٹ کرے گا تو اگر اب وہ دیکھیں وہ جو مینٹس جس نے موت کچھا لوکیٹ کیا اس کے بعد اس نے اس کو کنزیوم کیا پھر دائجسٹ کیا وہ تب سربائیو کرے گا کہ اگر اس نے موت کو دائجسٹ کیا جس نے موت کچھا اس سے جو انرجی ملیا جتنی اس سے زیادہ ہو ٹھیک ہے اب دیکھیں اس نے اس کو پہلے لوکیٹ بھی کیا پھر اس کو ہینڈل بھی کیا پھر اس کو کنزیوم کیا اس کے بعد دائجسٹ کیا ان چاروں کاموں میں اس کی انرجی لگیا تو اگر اس سے زندہ رہنا ہے اس نے زندہ رہنا ہے اس کو انرجی اس نے موت کو دائجسٹ کیا اس نے اس سے اتنی انرجی ملے جائے کیونکہ آپ has apare میں آن اینجین و تم Zealand nucicinateر ہے یہ کیونکہ آئی زیر میرے پیج مٹ رار mitä wydنا ہے یہ میرد کو فائن کرنا ہے پیشید پر میرر پیشید پر پیشید کنیا میرڈ کرنے، کیونکہ اس کی ایسی طرح نور کرنا ہے ملے ہو کے بعد پور غرفت کے م tox apertوں کو لوجودے میں ملے گزیں اور دوسرا کے ملے ہوجودے ہ되ھامے پور گزیں پر اپنیک تشکر رہے لیا جسے پول مل رہے گے ۔ پر اپنیک ترف líder علی کو اپنی لیا گیا استعمالی صاحبوںtoi سیکھنگی کیا اس کے یزمیننگ ہوگئی فضافی اپنگ سے ملے پورید عرق سنگی پر اپنی لیجاروں مجھے گنے پر اپنیک تفوق استعمال لیا ہوجودہ کیونکہ پردکشن جو ہے پردکشن اپنی پردکشن ہے اگر جنریشن پرسید نہیں کرے گی اس کا مطلب کہ وہاں میں وہ چیز ٹاپ ہو جائے گی جنریشن نہیں ہے تو آگے جسا کریکٹرز ہے وہ ٹرانسپر نہیں ہوئے اس کا مطلب کہ وہ چیز ختم ہو جائے گی اب دیکھیں جساں دینسورٹ ہیں ہمارے پاس وہ آگے گی ٹرانسپر نہیں ہوئے وہ کیا ہوگی وہ آہستہ ایسے ایک سٹینٹ ہوگی اس کا مطلب کہا ہے کہ نسل آگے نہیں بڑھے جہاں پہ آپ کی جائے جنریشن پروسیڈ نہیں کرے گی وہ یہ جہی پہ سٹاپ ہو جائے گی کیوں کیونکہ ہائیں گے جیسے سے کریکٹرز کروں گے اس نے ایک اس کے بعد جنریشن آئے گی اس سے پھر کیا ہے کہ آپ سروایف کریں گے آپ نے اپنے شروع کریں گے پہلے تینٹر کا دیکھیں اگر کوئی ایک ہمارے پاس ملتا ہے آپ کلیٹ کے بچے ہیں خلال جو خلال جو آپ ملتا ہے جو آپ کے بچے تقول ہیں آپ کے بچے دنے پس متعلق کرتے ہیں جو اس کے بچے بچے ہیں آپ کے پاس پسچیں کو دیکھتے ہیں جو آپ کی خالق کرتے ہیں وہیں خلال کرتے ہیں اگر کوئی ایسای فیicksٰ کا بچے کہ ہمارے پاس ریپرڈکشن نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا پھر انوارمنٹر فلیکٹویشن دائیں گے وہ چیز ختم ہو جائے گی پھر ہم کہیں گے یہ انسان مر گیا ہے اس کے اولاد نہیں تھی ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بچے ہوں گے اس کے اولاد ہوگی پھر لوگ سے اس کو اس کے اولاد کے نام سے یاد کرتے ہیں فلان کا تھا یہ بچہ تھا ٹھیک ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں جب یہ بتاتا ہے؟ تم پڑھتے ہیں تو دائیں گے۔ آیا آپ مرے پاس بچے اندرل کوختler کیا کچھ کو منع کرتے ہیں تو اس موزیت کی ڈمسی طریق کریں گے 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 گا گے 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 ، بھی اینکے پار کٹے پار کو بھی گے 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 کہ وہ فلای نہیں کر سکتے اگر وہ فلائے نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ کہیں جہا ہی نہیں چکتا کہ وہ جہاں ہوتے ہیں وہ وہی پہ رائے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو مار دیں جو مرضی کر دیں کیونکہ وہ ان کے پاس اپنے ڈیفنس کے لئے کچھ پہ نہیں ہوتا ہے جنہوں کے فیدر ہیں وہ اپنے ڈیفنس کے لئے ہیں جب وہی ریمو ہو جائیں گے تو وہی ریمو ہو جائے گا تو وہی میں آکے کیونکہою نہیں ہے جو 섞اگے گے سکتے ہیں اس کو مطلب ہے وہ آپ کمپلیٹ گرپ میں آ جاتے ہیں ே پہ رجوع میں اینکatoon کہ وہ ونپتو کردی گا اس سے پھائی کرنا ہے اس کے اندر پھائی انگ حساس کریں گے وہ وہ موس اچھا موس اچھا کا گے موس اچھا کیbach ، quз کلوں اچھا qui سچاند وہ اچھا ہے wie انجھ اچھا انج ملک اس کی باڈی کو دیجسٹ کریں گا ملک اس کے باڈی کو کھانا پر انرژی ملتے ہیں جب اس کے باڈی کو کھانا پہنے یہ بھی بہت کمیٹ میں سکتے ہیں جب اس کے باڈی کو دیجسٹ کریں گا اسما عبارت簡單ا جنہیوں پر صلات کچھونے done to hot ڈال تو ڈال guerre دے مانٹس کھائے۔ماز اеля کیا جس چی بھی کر لیا اسے الناس کو مائل کھائے۔ indrao کیا دے گزرھت بھی تاکے ٹ ڈائجسٹی ہے۔ م PERT کے مائل کپ کر روپیا ہے۔ انختصرت pierotypes excess. اس کو محام ہوگا۔ اس نے موت کا دیجسٹ کیا ایتنی نرجس سے ملے جتنی نرجس سے ملے جتنی نرجس سے خود لگائی ہے مطلب اگر اس کی 4 calories energy لگی ہے بان ہوئی ہے اس کو سرچ کرنے کے لئے اس کو ڈائیجسٹ کرنے کے لئے تو دیجسٹ کے بعد اس کو 6 calories energy ملے تو وہ survive کرے گا اگر فورس سے کھا ملے گے تو survive نہیں کرنے گا اس کو death کرے گی کیونکہ اس کے بعد نفی نرجس نہیں survive کرنے کے لئے لے گی ایکس کے لئے میٹنے کے لئے If energy derived from digesting, more is greater than this cost The energy has already paid for it With 4-karud, 4-karud we receive energy from 4-karud so we can derive more energy from it if we derive from the body, then we can survive unless we have more energy from it this is particularly true ثان Valerie یقین önce اس کے امریکہ ایسی آیا ن украї ایسی آیا ہے جیس من ساتنا میں اس کے ناس آخر لیکن اس کے اس مطاقت میں ایسی طرح ایسی طور پر بھی ایسی طور کی ضیکم فورا کیا جانت cheap جیسے میٹنگ یست کی ایسی پوچے محلی ایسی آنے نج欄 اس لئے سوکوئی رہینا این PAL عملائی کے لئے سے سête جڑاں جو انرشی انرژی رہ داری ہونً ہے اس لئے آپ کو انرشی کام کے لئے سجنے پر تپر رکھید کے لئے حق طرح وا chairs کے لئے کام بہت سڑلو با نہ کریں کوئی بھی کام نہیں کر سکتے انرجی ہمیں ملنی ہے فوڈ سے ہمارے پاس بیسٹی کام آباز ہے وہ فوڈ ہے فارجنگ بہیور جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا یہ ہر ہر ہے انیمل میں اس دنیا میں جتنے بھی انیمل پریزنٹ ہے ان سب کے اندر جائے فارجنگ بہیور پریزنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس فوڈ کو لوکیٹ کرتے ہیں لوکیٹ کرنے کے بعد وہ کنجوم کرتے ہیں اس کے بعد ہر کسی کا بیسٹی نہیں رہتی ہے جو ان کے پورک پیوٹ سے ملین بھی ایک نید ہوں چرا جنرشنہ آتھوециیت کرکی چلان کچھ آتھا پروکیا ہے مالدلہ خیالUD پیوٹ سے گیٹ گریٹ کرک کین جانرشن بد جام کیا وہ چیز پیل ہت міettyچ diaphragm پر تو پوچیٹ کریں گی جانرشنی ہے اس کا متعلقم ہے اس کے بعد اتنی انرڈی enough انرڈی تھی کہ وہ جو اس کی انرڈی جائیں وہ چار منٹس میں جائیں گے ریسٹریبیوٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ انرڈی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں number of species جو ہیں number of offspring جو ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ انرڈی انرڈی مانٹ کے پاس اس کے بعد ایکسٹر انرڈی تھی تو وہ سروائی کر گیا سروائی کرنے کے بعد جائیں اس کے آفسر پرنگ میں lay angle میں convert ہوا ہے اگر انرڈی نہیں ہوگی تو وہ خود بھی سروائی نہیں کر پائے گا یہ تو انرڈی ہے جو میٹنگ ہے وہ یہاں جو lay angle وہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر بچے میں نے آپ لوگ کو یہ ٹاپکس پورا سمجھا دیا تو اگر آپ لوگ کو اس میں سے کچھ سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھ سے کمیشنر بوجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کال میں انشاءاللہ پڑھیں گے specialist and generalist کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی مہارے پاس جا بہیورل ایکالوجی کے اندر ہی آتا ہے ٹھیک ہے امیت ہے کہ آپ لوگ کو یہ ٹاپک سمجھا گیا ہوگا اگر نہیں سمجھا گیا تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بک جو ٹاپک ہے آپ لوگ کا یہ Miller and Harley 4th edition میں میں ہی ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اور رامے کی جو بک ہے آپ لوگ کی اس بک کے اندر بھی جو ٹاپک اس کے اندر بھی پریزنٹ ہے لیکن میں بار بار ہوئی بعض روز کہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو جا وہ میچ کر لینا ہے اگر کوئی غلطی ہوگی اس کے اندر تو اس کو ٹھیک کر اگر سیاد کر لیں کیونکہ وہ آپ کی ہیلپن بوک کا ریکمینڈڈ بوک نہیں ہے یہ آپ لوگ کی جا ہے Miller and Harley 4th edition 5th edition یہ آپ لوگ کے ریکمینڈڈڈ بوک ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اسی سے آپ لوگ تیار کریں اسی سے اسی سے آپ تیار کیا کریں کیونکہ یہی جو ہے آپ لوگ کے جو نیکس پیپر اسی میں سے آپ کا بننا ہے اسی میں سے آپ کا وہ چیک ہونا ہے ٹھیک ہے تو باقی کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگ لیکچر لے لیا اس کو آپ نے نوٹ کرنا نوٹ کرنے کے بعد پھر آپ لوگ مجھے دکھانا ہے ٹھیک ہے اوکے جی تھانکیو سو مچ اور کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے دو تین ٹاپکس رہ گئے ہمارا جاپٹر جائے یہ اینیمل بیور ویوری کور ہو جانا ہے اس کے بعد ہم ایولوشن پہ جائیں گے ٹھیک ہے ایولوشن میں جائیں گے وہ جہاں پھر آگے جہاں اب ہم آگے جہاں انشاءاللہ وہ دیکھیں گے اوکے جی تھانکیو سو مچ